شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مستوک بل سی پاک کی کامیابی پر منحصر ہے گوادر کی بندرگاہ سی پاک میں اہم کردار ادا کرے گی مسلح افواج ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ملکی دفاع کو مضبوط بنانے میں قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے خطے میں امن اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے وہ پاکستان نیبل اکیڈمی میں پاسیک آؤٹ پریٹ سے خطاب کر رہے تھے پاکستان اکنومک فورس پاکستان اکنومک فیوچر ہنجز اپون پاکستان نیبل اکنومک فورس پر مداری continues to perform and fulfill our international obligations most effectively پاکستان believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood we do not harbor any aggressive designs against any country however our desire for peace must not be misconstrued وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لئے کوشا مشکل وقت میں امیر طبقے پر ٹیکس لگایا گیا ہے سوپر ٹیکس کے نفاس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کوئی شبہ نہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھے گی چار سے پانچ ماں میں حالات بہتر ہو جائیں گے آئی ایمیت کے ساتھ معاہدے کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی دنیا کامدان خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے چند مخصوص کمپنیاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیسے کمائے ہیں پشلے سال اللہ کی مہربانی سے بینکس ہو گئے، کار اسمبلرز ہو گئے، سگریٹ مینیفیکچرز ہو گئے تو ان کے اوپر ہم نے ان کے منافع کے اوپر ایک دس پرسنٹ ٹیکس لگایا ہے چند دنوں میں ہم ٹیکس سیٹ کریں گے اور ان سے پوچھ کے ان سے پوچھ کے ہم ٹیکس سیٹ کریں گے اور ان نئے لوگوں کو، دکانداروں کو، نئے حضرات کو لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ میں ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اس وقت جب ملک میرا ازدار کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ مجھے آئی ایم ایف کی سخت ضرورت ہے ورنہ خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے مجھے کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے تھے اور ون ٹائم کا ہے تو کیا مسئلہ ایسا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگلے آنے والے دو تین مہینوں کے اندر انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گا گیارہ پرسنٹ سے زیادہ ہوگا اس میں کوئی بحث نہیں ہے بارہ ساڑھے بارہ تھا اور بھی بڑھ جائے گا بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ان فیکٹ اللہ کی مہربانی سے اب تو یقین ہو گیا ہم کو کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں کہ اپنے ملک کو ہم ڈیفولٹ سے بچا لیں کچھ ٹیمپریری ڈیفکلٹی ہوگی چار پانچ مہینے کی انشاءاللہ اس کے بعد ہم بہتر ہو جائے گے میرے پاس اور کیا چاہ رہا تھا میں خدا نہ خاصتہ ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے جاتا دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر لو آپ کو سعودی رب کہہ رہا ہے چین کہہ رہا ہے اور جب یہ سب چیزیں آسانیاں ہو جاتی ہیں پاکستان کو چین سے دو عرب تیس کروڑ ڈالرز موصول ہو گئے ملک کی ذرہ مبادلہ زخائر میں اضافہ ہو گیا ہے ڈالر کی قدر میں کمی کا بھی امکان ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ایک ٹوئٹ میں اس بات کا اعلان کیا کہ چین نے دو عرب تیس کروڑ ڈالرز سٹیٹ بینک میں ٹرانسفر کر دیا اور یہ رقم پاکستان کے ذرہ مبادلہ زخائر میں شامل ہو گئی چینی بینکس کے کنسورشیم سے ملنے والی اس رقم کے بعد سٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ زخائر آٹھ عرب بیس کروڑ ڈالرز سے بڑھ کر ساڑھے دس عرب ڈالرز تک پہنچ گئے گائے کے شراط تیس فیصد بڑھ گئی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے سنتوں پر سوپر ٹیکس اور دکانوں پر فکس ٹیکس ظلم ہے سیاسی لوٹوں کی پیمنٹ ڈالروں میں ہوئی اور ہر کوئی گوادر میں سنگے بنیاد رکھتا ہے لیکن تعمیرات نہیں کرنے دی جاتی یہ بھی کہا گیا شیخ رشید کی جانب سے مزید کہتے ہیں کہ غریب کا مسئلہ مہنگائی اور شہباز کا مسئلہ مری ہائی وے ہے چین نے امداد فونس کے کہنے پر دی شہباز کے کہنے پر سو روپے نہ ملتے مہنگائی کی شراط تیس فیصد بڑھ گئی ہے سنتوں پر سوپر ٹیکس اور دکانوں پر فکس ٹیکس ظلم ہے یہ کہنا ہے شیخ رشید کا مزید کہتے ہیں کہ سیاسی لوٹوں کی پیمنٹ ڈالرز میں ہوئی صدر عارف علوی کی جانب سے ترمیمی بل کو دس خط کے بغیر اعتراضات کے ساتھ واپس کا نافسوس ناکمل ہے شہری رحمان کا یہ کہنا ہے بہاسیت رکنے پارلیمنٹ صدر علوی کے جانب دار رویہ پر گہری تشویش ہے سیاسی مقاصد کے لیے صدر علوی اپنے آئینی منصب کا غیر ضروری فائدہ اٹھا رہے ہیں مزید کہتی ہیں عمران خان کے دور میں انہوں نے بانے صدر کو آرڈینس فیکٹری بنایا ہوا تھا مزید کہا وہ ملک نہیں عمران خان کے صدر بنے ہوئے ہیں صدر علی فلفی کی جانب سے ترمیمی بل کو دس خط کے بغیر اعتراضات کے ساتھ واپس کرنا افسوسناک عمل ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان کے فیصلے آئی ایم ایف کے بند کمروں میں ہو رہے ہیں مدینے کی ریاست اور ایشین ٹائگر کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا گیا رحیم یار خان نے ٹرین مارچ کے شراقہ سے خطاب کرتے ہوئے اس راج الحق کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کے ہاتھوں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی نے عوام کو نہیں مافی آز کو نواسا حکومتیں آئیں اور چلی گئیں مگر جنوبی پنجاب کو صبح بنانے کا وعدہ پورا نہیں ہوا پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی نے عوام کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی وزیر اللہ پنجاب سے یورپی یونین جی ایس پی پلس مانیٹرنگ میشن کے پرنسپل کی قیادت میں وفد کی ملاقات جی ایس پی پلس کے بارے میں مختلف کنونشنز پر عمل درامت کے حوالے سے تبادلہ خیال خواتین اور اقلیتی برادریوں کو مساوی حقوق کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کا مزید کہا نئی بلدیاتی نظام کا بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے چائیڈ لیبر کے خلاف اسی عظم کے ساتھ کام کریں گے وزیر اللہ پنجاب سے یورپی یونین جی ایس پی پلس مانیٹرنگ میشن کے پرنسپل کی قیادت میں وفد کی ملاقات اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے حسن رزا سے جی بتائیے گا جی بلکل وزیر اللہ پنجاب حمزہ شہباز سے یورپی یونین جی ایس پی پلس مانیٹرنگ میشن کے پنسپل ٹریڈ ایڈوائزر کو سوٹن کے قیادت میں وفد کی ملاقات کی اور ملاقات میں جی ایس پی پلس کے بارے میں مختلف کنوینچرز پر حمد درامت کے حوالے سے تباتلہ خیال کرتے ہوئے مشن کے پنسپل ٹریڈ ایڈوائزر کو سوٹن نے پینل اپوامی کنوینچر پر حمد درامت کے سیسے میں پنجاب حکوم کی کافشوں کو سراتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شباشی اور ان کی ٹیم پر بہرپور اعتماد کا اظہار کیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شباشی نے بتایا کہ خواتین اور اقلیتی برادیوں کو مساوی حقوق کی فرامی ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے نئے بلدیاتی نظام قبل پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے حمزہ شباشی نے یہ بھی بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کے نئے نظام میں خواتین اقلیتیوں اور یوت کے لیے مقصود نشستوں میں اضافہ کیا گیا ہے پنجاب میں خواتین اور اقلیتیوں کو اختیار بنانے کے لیے ہمارے ساتھ کا دور میں ضروری قانون سازی کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت نے انٹوں کے بٹوں سے چائر لیبر کا خاتمہ کیا انٹوں کے بٹوں پر کام کرنے والے پچاسی ہزار بچوں کو سکولوں میں داخل کروایا ہے وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے اور چائر لیبر کے خلاف اسی عظم کے ساتھ کام کریں گے جس طرح ہماری حکومت نے ساتھ ادوار میں کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شباشید نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں بلا امتیاز سب شہریوں کو یستہ حکوم خاصل ہے اور پاکستان نے درشت گردی کے چیلنج کا بہادری کے ساتھ سامنا کیا اور سیاسی اتھکری قیادت کے صفاتح رائے سے کیا بہت شکریہ حسن رضا اپنے اپ ڈیٹ کیا ملک کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لوگوں کو مشکلات ملک میں بجلی کا شورٹ پال پانچ ہزار چیسو پچیس میگا وات ہو گیا بجلی کی طلب ستائیس ہزار میگا وات ہے پیداوار اکیس ہزار میگا وات سے زائد ہے پاور ڈویجن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا زیادہ ہے تو ملک کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملک میں بجلی کا شورٹ فال پانچ ہزار چیسو پچیس میگا وات ہو چکا ہے جبکہ تبانائی کی کمی پوری کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی کاروباری مراکس جلد بند کرنے کی حکمتی عملی بھی کام نہ سکی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا کم نہ ہو سکا جبکہ کاروباری افراد بھی پریشان ہیں فیصل آباد سے لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بتا رہے ہیں دنیا نیوز کی نمائندے کمر ارشاد ہنج بلکل تبانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات جو تھے کاروباری مراکس جلدی بند کروانے کے وہ بھی کسی کام نہ آ سکے ہیں فیصل آباد میں شہری علاقوں میں بجلی کی بندی جو ہے وہ چھے سے آٹھ گھنٹے اور جو دہاتی علاقے ہیں وہاں دس سے بارہ گھنٹے تک جاری ہے کاروباری مراکس میں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں کاروباری افراد بھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بجلی کی بندیش کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوتی ہے کاروبار پھر بھی نو بجے بند کروا دی جاتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے شہر میں جاری ہے اگر دیہات جو پینٹ گاؤں میں ادھر سے تقریبا بارہ گھنٹے بند ہوتی ہے انہوں نے نو بجے کا ٹیم رہا ہے نو بجے مارکٹ بند کروا آپ کے بجلی پوری ملے گی ہم نو بجے مارکٹ بند کر کے بھی ہمیں بجلی پوری ملے گی آگے بہت پریشانے مہنگائی ہوئی ہے تو ہماری پون سے باہر ہے وزیر اعلی سے حمزہ سے گزارش ہے کہ ہمیں بجلی پوری دی جائیں نو بجے دکانیں بند کر کے مارکٹ بند کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا شہریوں کا یہی کہنا ہے بجلی کی بندیش اسی طریقے سے جاری ہے چھے سے آٹھ گھنٹے شہری علاقوں میں اور دس سے بارہ گھنٹے دیہاتی علاقوں میں بجلی کی بندیش کی جا رہی ہے فیبر پختونخواہ میں آٹے کی نرخاص ماند سے باتیں کرنے لگے پنجاب سے آٹے کی ترسیل میں مشکلات کے باعث پشاور کی اوپن مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سترہ سو روپے کا ہو گیا شہری بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں مزید پشاور سے آمیر جمیل کی اس رپورٹ میں دیکھئے خیبر پختونخواہ میں آٹے کے نرخ اسمان سے باتیں کرنے لگیں اوپن مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سترہ سو روپے کا ہو گیا پنجاب سے خیبر پختونخواہ کو آٹے کی ترسیل میں درپیش مسائل اور مشکلات حل نہ ہونے سے سوبے بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ برقرار ہے شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں عوام خرید ہی تھی بیس کلو کا تھیلہ آٹے کا چار سو پان سو سے سات سو روپے کا ملتا تھا وہ اسے میں ستارہ سو روپے کا ملنا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو دیاری دار مزود دار بندہ ہے وہ چار سو پان سو روپے کی دیاری لیتا ہے وہ کیا اس میں اپنی زندگی جو انا وہ آسانی سے گزار سکے گا آج اس کی خرید جو ہے وہ ہم سے بلکل ختم ہو چکی ہے کیونکہ سولہ سو سہلے کے ستارہ سو میں ہمیں آٹا نہیں مل رہا کا بیس کلو کا تھیلہ نو سو اسی جبکہ دس کلو کا تھیلہ چار سو نبے روپے میں فروخت ہو رہا ہے تاہم اوپن مارکٹ میں ادم دستیابی کی شکایت بھی سامنے آ رہی ہے حکومت کو آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تھو سگزمات سمیت پنجاب سے ترسیل میں درپیش مسائل کو بھی حال کرنا ہوگا کیمرمین عزیز اللہ کے ساتھ آمیر جمیل دنیا نیوز پشاور پیسل آباد کی زرائی یونیورسٹی میں قربانی کے صحت مند اور خوبصورت بکنوں کے دربیان وزن کا مقابلہ ہوا پہلی اور دوسری پوزیشن پہلوانوں کے شہر گوشاوالہ کے بھاری بھرکم بکروں نے اپنے نام کر لی میانجم کی ریپورٹ دیکھئے زرائی یونیورسٹی میں عدد قربان کی مناسبت سے سجا ہیوی ویٹ بکروں کا مقابلہ پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے گیارہ بکروں نے مقابلہ میں حصہ لیا وزن خوبصورتی اور صحت مند ہونے کے میار پر پورا اترنے والا 327 کلو وزنی بازیگر نامی بکرہ مقابلہ میں بھی بازی لے گیا دوسری پوزیشن پر 296 کلو کا انمول اور تیسری پوزیشن پر ملتان کا 280 کلو وزنی لال بادشاہ رہا بکروں کے مالکان کو انعامات میں سات لاکھ اور ساڑھے تین تین لاکھ کے نگد انعامات اور ٹرافیاں دی گئیں مقابلہ میں شریک دور دراز سے آئے لوگ بکروں کے وزن اور خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے مقابلہ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیاں دراصل سنت ابراہیمی کی تشہیر کے لیے کی جاتی ہیں ہیوی ویڈ بکروں کے مقابلوں سے شوقین افراد کے شوق کو تسکین ملتی ہے وہی معاشرے میں جانوروں کی دیکھ بال کا ایک مصبت پیغام بھی جاتا ہے کیمرمین صدام علی کے ساتھ میاں انجم دنیا نیوز فیصلہ بار